اسرائیل پر راکٹوں سے حملہ لگاتار کیا جا رہا ہے اور یہ حملہ ہو رہا ہے ہزباللہ کی طرف سے اب کس طرح سے اسرائیل اس راکٹس کو روک نہیں پا رہا ہے اور کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ نقصان پچھلے کچھ دنوں میں اسرائیل کے شہروں میں دیکھنے کو مل رہا ہے ہزباللہ لگاتار راکٹ پر راکٹ چھوڑے جا رہا ہے بتائیے جا رہا ہے کہ اب تو جو مسائل سسٹم ہے اسرائیل کا وہ بھی ان راکٹس کو نہیں پکڑ پا رہے ہیں آخر اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور اسی پر باتشت کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے سیوگی بیانگ چڑ گئے ہیں مائنگ کہ اسرائیل پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور ہزباللہ کہیں سے کوئی کور کسر نہیں چھوڑ رہا ہے لگاتار حملے کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور اسرائیل آخری حملوں کو کیوں نہیں روک پا رہا ہے دیکھیں نیرو پچھلے تین چار دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر رات کو اسرائیل پر جبردست راکٹس سے حملے ہو رہے ہیں میزائل سے حملے ہو رہے ہیں اور ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ جو راکٹس اور میزائلز اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر آ رہی تھی اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ اس کو ہوا میں ہی ختم کر دے رہا تھا لیکن پچھلے تین چار دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نورتھ اسرائیل جو ہے اتری علاقہ جو اسرائیل کا ہے یہاں کے ریسیڈنشل علاقوں پر راکٹس گر رہے ہیں یہاں کے جو سرکاری عمارتیں ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے جو ملٹری بیس ہیں وہ نشانے پہ ہیں اور کئی سارے راکٹس کو یہ آئرن ڈوم سسٹم نہیں روک پا رہا ہے اور اس کے چلتے آپ اگر رات کی تصویریں دیکھیں اسرائیل کی تو پورا آسمان جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی آتیش باجی ہو رہی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہزباللہ جو ہے وہ ایک ساتھ اٹیک کر رہا ہے یہ ہم نے پہلے بھی اس پہ چرچہ کی تھی کہ آئرن ڈوم سسٹم آکر فیل کہاں ہو رہا ہے اس کی ایک بڑی باجہ ہے کہ جیسے ابھی پچھلی رات کو ہم نے دیکھا کہ ایک ساتھ تین سو راکٹس چند سیکنڈ کے اندر تین سو راکٹس اسرائیل پہ فائر کر دی گئے جس کی وجہ سے آئرن ڈوم سسٹم ایک ساتھ اگر بہت سارے آپ پہ پہ راکٹس ہیں میزائل آ جائیں تو اس کو ٹھیک سے اس کو کیاپچر نہیں کر پاتا ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں یہ پہلا موقع ہے کافی سمیے بعد جب ہزباللہ کے راکٹس جو ہیں وہ اسرائیل کی تیریٹری میں گر رہے ہیں وہاں کے اور وہاں کے لوگ کافی ڈرے ہوئے ہیں تو پہلی بار ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو لے کے تھوڑا سا ایک جو ہے وہ ڈیفنسیو موڈ میں ہے اور نیلو ایک بہت ہی گوہر کرنے والی جو بات ہے وہ یہ ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے دشمنوں کے جو ہتھیاروں کی انسٹالیشنز ہیں جہاں پہ ان کے ہتھیار رکھے جاتے تھے اس کو نشانہ بنا دے رہا تھا لیکن اب ایک نئی بات نکل کے سامنے آئی ہے کہ تو ہزباللہ کے پاس جو راکٹس ہیں جو میزائل ہیں جو ہتھیار ہیں اس کو ہزباللہ نے لیبنون سے سیریا کے الوپو شہر میں ٹرانسفر کر دیا ہے اب یہ پوری کہانی سمجھنی پڑے گی کہ آخر ہزباللہ نے ایسا کیوں کیا ہزباللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ جیسے ہی وہ اسرائیل پہ نشانہ بناتا ہے اس کا جو ہے اسرائیل اس کو ریٹیالیٹ کرے گا اور اس کے ہتھیاروں کے ٹھکانے پہ حملہ کر دے گا تو انہوں نے ہزباللہ نے کیا کیا ہے کہ اپنے جو ہتھیار تھے وہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ سیریا کے الوپو شہر میں ٹرانسفر کر دیا ہے اور الوپو سیریا میں ٹرانسفر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ویگنر آرمی جو روس کی ویگنر آرمی ہے جو پتن کی بڑی خاص آرمی مانی جاتی ہے ویگنر آرمی اس کا بڑا بیس ہے الوپو شہر اور یہاں پہ ہزباللہ نے اپنے ہتھیار ٹرانسفر کر دی ہے اب الوپو میں چونکہ ویگنر آرمی کا بیس ہے تو امریکہ اور اسرائیل دونوں سیدھا اس ایریا پہ کبھی اٹیک نہیں کرتے ہیں کیونکہ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ پھر ہاں بلکل اسرائیل روس یہ ہے روس ورسس امریکہ ہو جائے گا یا اسرائیل ورسس روس یدھ کا روپ ہو جائے گا یہ ایک بڑی بات مینک نے بتائی ہے کہ ایک طرف اسرائیل اور یو ایس ہے تو دوسری طرف روس اور ایران اور باقی دیش جو آرم کنٹری کے وہ دکھائی دے رہے ہیں ایسے میں کوئی بڑا حملہ ہوتا ہے تو پھر دو پھاڑ میں بڑھ جائے گی دو مہا شکتیاں ان کے ساتھ جڑ جائیں گے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے جس حماس کے نیتا کو مارا گیا وہ کیوں چپ ہے ذرا میں ان کو وہ بھی بتائیے کیونکہ حضباللہ لگاتا ہے حملے کر رہا ہے لیکن حماس کیوں شانتی کے بات کیونکہ بیچ میں یہ قبر آ رہی ہے کہ شاید بیچ کا راستہ کچھ شانتی وارتہ کے ذریعہ حماس نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا اب حماس میں اتنی طاقت نہیں ہے یا پھر ٹائم کو آگے بڑھانے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے بہت امید گا اور بہت امید ٹائم کی طرح بزین حافظмы آپ کی طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس پورے ایریا میں کئی طرح کی بار سٹریجیز جو ہے وہ کھلی جا رہی ہیں اور یہ جو آپ کی رہی ہیں یہ ٹائم باینگ 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 جو ہے وہ ایک ٹاکٹکس لگی ہے بلکل کی جو کسی بھی طرح سے تھوڑا سا ٹائم یادہ لیا جائے اسرائیل کو سب طرف سے گھرا جا رہا ہے اگر آپ دیکھیں نیلو آپ نے بلکل ٹھیک کہ یہ پوری جو تریٹری ہے یہ ایک بڑے وار زون میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے جتنی کنٹریز ہے تو آپ دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ ایک طرف سے چاروں طرف سے گھر بھی چکا ہے دوسری طرف سے جو امریکا ہے وہ اس کے مدد کے لیے سامنے آ چکا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو پورا وار ہے یہ کچھ کچھ جو روس ورسس جو ہے امریکا کی شکل بھی لے رہا ہے دیکھیں اب بھومدیس آگر میں اسے ابراہم لنکن جو وارشپ ہے وہ امریکا نے پہنچ دیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک یو ایس ایس جورجیا یہ ان کی نیوکلیر سبمرین ہے امریکا کی امریکا نے اعلان کر دیا ہے کہ اب یہ بھی بھومدیس آگر میں ہے اور اس میں بھی جو ہے مزائلز ہیں تو امریکا نے اپنے پورے وارشپس سبمرینز مزائلز روس کے پیچھے دو بڑے دیش ہیں یو ایس اور روس جو ان کے پیچھے باک میں کھڑے ہیں اور اگر ادھر سے ایران کی طرف سے حملہ ہوتا ہے تو روس ان کے پیچھے ہے اور اگر اسرائیل سے ادھر حملہ ہوتا ہے تو یو ایس ان کے پیچھے کھڑا ہے لیکن ایک بڑی بات ہے ابھی خبر یہ بھی آ رہی تھی مایانگ کہ جو ایران ہے اس کا جو پشمی حصہ ہے وہاں پر یدہ بھیا شروع ہو چکا ہے ایران کے طرف سے اور زبردست طریقے سے کہ وہاں کے لوگ تک ڈر گئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے حالانکہ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک طرح سے یود شروع ہونے سے پہلے کی تیاری ہے یعنی کہ ہر فرنٹ پر کوشش ہے ہی کی جاری کی اپنی طرف سے پوری طرف سے تیاری کر لی جائے بڑی ملیٹری ایکسرسائز ہو رہی ہے ایران کی طرف سے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ہزباللہ کے سیننگ جو ہیں وہ بھی شامل ہیں کہہ رہے ہیں کہ روس بھی ایران کی دھرتی پر اس وقت یدھا بیاس کر رہا ہے اور چاہے وہ یکرین کے لیے وہ یدھا بیاس کر رہا ہے یا پھر ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے یدھا بیاس کر رہا ہے یہ بڑی بات ہے یہ روس جو ہے اس پورے معاملے میں جو ہے روس جو ہے وہ پورے اس میڈی لیسٹ میں اب انوالو ہو چکا ہے جیسے USS Abraham Lincoln بھیجا انہوں نے شپ ویسے ان کا جو ہے وارشپ ہے Admiral Groshkorov یہ گوشkorov کو جو ہے وہ روس نے بھیج دیا ہے تو کل ملا کے آپ دیکھئے کہ یہ پورا جو ایریا ہے یہ ایک بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے اور دونوں طرف سے جو ہے وہ یہ پلاننگ چل رہی ہے کہ کتنا ٹائم آپ لیتے ہیں پوری تیاری کرنے کے لیے کیونکہ جب بھی حملہ ہوگا اس کے بعد یہ بہت جلدی ہی یہ ایک بڑے سکیل کا وار ہو سکتا ہے تو اس لئے کوئی بھی کنٹری خاص کر ایران جو ہے وہ یہ بات کو کیلکلیٹ کر کے چل رہا ہے کہ جب بھی وار ہوتا ہے تو ایک بڑی مجبوط حملہ کیا جائے اسرائیل پہ تو اس کے لئے ایک پلاننگ چل رہے ہیں جو آپ کہہ رہے تھے کہ سیکھے چلتے کئی ٹائم بائنگ جو ہے جو بیچ بیچ میں جو ایک یود شانتی کی بات آ جاتی ہے اصل میں یود شانتی کی کوئی بات نہیں ہے وہ وار ٹیکٹکس ہوتی ہیں ایک میٹل گیم چل رہا ہے اور آمان کے اسی بھی خبر آئیے کہ بہت سارے دیشوں نے اپنے فلائٹس کو خاص ہو پر اسرائیل یا پھر ایران کے اوپر سے اڑان بھرنے سے پیچھے آگے آنے والے کچھ دنوں کے لئے روک دیا ہے یعنی ہم یہ مان کے چلے کہ جو یہ پورا آج سے لے کر آگے آنے والے دس پندرہ دن ہیں وہ بہت خطرناک ہے کبھی بھی یود شڑ سکتا ہے اور اس لئے اپنے اپنے ایرلائنز کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ ایران اور اسرائیل کے اوپر سے اڑا نہ مرے تو یہ مان کے چلے کہ یودشے سستیتی پوری طرح سے بن گئی ہے بلکل مساد اور CIA کی طرف سے یہ alert تھا کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں ایران شاید ہو سکتا ہے کہ بار کی کوشش نہ کر دے اور اس کے بعد جس طرح سے ہزبولہ کی روکیٹس اور میزائلز اسرائیل پر برس رہے ہیں اس کے چلتے جو کنٹریز ہیں جن کی فلائٹس سیدھا تھی ان کو سب کو ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی فلائٹس کسی طرح سے کسی نشانے پر نہ آ جائیں اس کی وجہ سے فلائٹس کافی ساری اسرائیل کی آس پاس کی جو کنٹریز انہوں نے کینسل کر دی اب آپ دیکھیں کل ملا ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا جو ایریا ہے میڈلی لیسٹ کا یہاں پہ آپ دیکھیں تو کم سے کم دس بارہ کنٹریز ایسی ہیں جو چاہیں نہ چاہیں پوری طرح سے انبال اور اگر یہ ڈائریکٹ وار ہوتا ہے دیکھیں ابھی تک ایران جو ہے وہ ایک پروکسیز کے جریعے ایک وار کرنے کی کوشش کر رہا ہے بلکل اندر سے ہی دیش کے بہت سارے لوگوں کی آواز اٹھ رہی ہے وار سیدھے ایران کرے یا نہ کرے اسرائیل پر ڈائریکٹ حملہ کرے کہ نہ کرے کیونکہ ایران کی صحتیتی بھی بہت بہتر رہی ہے دیکھیں ایک بات تو ابھی تک صاف ہے جو ابھی تک سمجھ کے آرہی ہے تو ایک بات صاف ہے کہ ایران نے ہزباللہ کو سامنے رکھا ہے اور ہزباللہ کے تحت جو ہے ہزباللہ کے ذریعے اسرائیل کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہیں گازہ میں جو ہے وہ اسرائیل چونکہ بہت جا دا تباہی مچا رہا ہے تو ہماس جو ہے وہ فلال گازہ کے فرنٹ پہ ہاں وہ گازہ کے فرنٹ پہ ہی جو ہے ایکٹیو ہے تو ابھی پہلا حملہ جو ہے وہ ہزباللہ کی طرف سے ہے ایسا بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد ہوتی جو ہے ان کی طرف سے بھی حملہ ہو سکتا ہے اور اس کے بعد پھر آخری میں ہو سکتا ہے کہ ایران جو ہے وہ سیدھا اسرائیل پہ اٹاک کرے تو اب کل ملا کی ایک ٹائم بوم جو ہے وہ جو ٹک ٹک کر رہا ہے ویسی سچویشن ہے اور کبھی بھی ایک بہت بڑا یدھ جو ہے چھڑ سکتا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں اس کے حالات پر لگاتا رہا ہم چرچہ کر رہے ہیں اور یہی آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح سے وہاں پر اس ستی بنی ہوئے ہیں یو ایس ہے رسا ہے وہ پوری طرح سے ان تمام جو عرب کنٹری کے جو دیش ہیں خاص طور پہ اسرائیل اور ایران کے پیچھے ہیں وہ ایک بڑا سنکیت دے رہی ہیں آپ یہ سنکیت کس طرح سے یدھ میں بدلتے ہیں یا پھر سبھی دیشیں چاہتے ہیں کہ یہاں پر شانتی ہو جائے اس ستی نینترن میں ہو جائے تو اس خبر پر لگاتا رہا ہماری نظر بنی ہوئی ہے آپ بنی رہے ہمارے ساتھ